بڑی خبر ویجنور سے آ رہی ہے محید کیمیکل فیکٹری کا سیلنڈر پھٹ گیا حادثے میں چھے مزدوروں کی موت ہو گئی ہے تین مزدوروں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جنہیں اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے بھانہ کوتوالی شہر کے نگینہ روڈ کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر یہ کیمیکل فیکٹری استحت ہے جس کا سیلنڈر پھٹ گیا اس وجہ سے چھے مزدوروں کی موت ہو گئی تین کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے سبھی کو اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے بھانہ کوتوالی شہر کے نگینہ روڈ پر کیمیکل فیکٹری استحت ہے محید کیمیکل فیکٹری جس میں سیلنڈر پھٹ گیا ہے چھے مزدوروں کی موت ہو گئی ہے تین مزدوروں کی حالت بہت گمبیر ہے جنہیں اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے ان کا علاج فلحاج جاری ہے اچانک ہوئے اس بسپورٹ سے ہر کم پھ مجھ گیا پوری کیمیکل فیکٹری میں افرا تفریح مجھ گئی چھے مزدوروں کی موت ہو گئی تین کی حالت بہت گمبیر ہے اسپطال میں ان کا فلحاج علاج چل رہا ہے پریوار والے اسپطال پہنچ گئے ہیں اور چھے پریوار مزدوروں کے پریوار پر پہار سا ٹوٹ پڑا ہے دکھوں کا یہ پریوار کے ایک سلس کی موت ہو گئی ہے چھے مزدور ہیں جن کے پریوار آج اجڑ گئے ہیں اس حادثے میں تین مزدوروں کی حالت بہت گمبیر ہے اسپطال میں ان کا علاج چل رہا ہے انہیں جل سے جلد بچانی کی کوشش کی جا رہی ہے بجنور سے یہ بڑی خبر مہین پہنکل فیکٹری ہے جہاں پر سلینڈر پھٹ گیا اور سلینڈر پھٹنے کے حساسے میں چھے مزدوروں کی موت ہو گئی تین مزدوروں کی حالت بہت گمبیر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پہلے صدقاری سبھی اسپطال پہنچے ہوئے ہیں کی طرح سے علاج کیا جائے کوئی لاپروہ ہی نہ بڑھتی جائے علاج میں نواکے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی اور آٹھ مزدور جو ہیں وہ جھلت گئے جن میں سے تین مزدوروں کی حالت بہت گمبیر بتائی جا رہی ہے یعنی باقی جو پانچ مزدور ہیں جو جھلتے ہیں ان میں سے تین کی حالت گمبیر ہے پانچ کی حالت سامان ہے انہیں کچھ چوٹیں آئی ہیں کچھ جگہوں سے وہ جھلتے ہیں کچھ چوٹوالی شہر کے نگینہ روڈ کی گھٹنا ہے امیج کمار صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایس پی ہیں بجنور کے امیج جیسے ہوا یہ حادثہ آپ کے آپ جب پہنچے موقع پر کیا کچھ آپ نے دیکھا ابھی تک یہ موہج پیٹرو کیمکل سنام کی فیکٹری ہے یہاں پہ ان کے کئی سارے اکرم ہیں جس میں کیونٹی دھان کی فیکٹری ہے چیوے کا بھی ان کا پلانٹ لگا ہے یہ میسین گیس کی جنریٹ کرتے ہیں اس میں وانر کیلئے وہ بڑا پلانٹ ہے جس میں ان کا جو میسین گیس کا ٹینکر تھا جس میں جتنا اپنیوٹ ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں اور اسی سے گیس بناتے ہیں وہ ریپیئر دو دن پہلے کچھ اس میں خرابی آگی تھی جس میں ریپیئر کر رہے تھے جو ہاتھا ہوا ہے وہ آگی تھی ویسین گیس ہوتی ہے بہت ہی ہائیلی انسلیٹل ہے بلکو جو لوگ ریپیئر کر رہے تھے ان کے پاس بھی جو گیسی سے کر رہے تھے اور سمباسہ اس گیس کو جو گیسی کر رہے تھے اس پہ اس نے آگ پکر لی اور پورا کا پورا کنٹر کا چھت بلاک کر گیا اس بلاک سے جیارہ لوگ اس میں جو کام کر رہے تھے اس میں سے چھے کے اندرس ہو چکی ہے دو ہسپتال میکمین ہیں دو ہی موجود ہیں ایک پیسنگ ہے ان کے تلاس کی جا رہی ہے بہت بہت ہاتھا ہے اور بہت ہی دکھت ہے میشی کر روپ سے اس میں ان کے جو فیکٹی کے جو بھی نورس ہیں اپلاوٹ کیے گئے ہیں جو ان کے کرمشاری ہیں اس کے پیسی نوروں نے نہیں دیکھا ہے جہاں میں دیا اس کے ویسے یہ گھٹنا کیے اور پوری تاروائی کی جا رہی ہے آہ گھائے لوگ کو اپچار کیا جا رہا ہے اپلاوٹ کیا جائے گا اور اس میں اپلاوٹ کیا جائے گا لاپروائی کا اور جو بھی بنتا ہے اس میں جو بھی گھٹنا ہوئی ہے اس کے محشی کر روپ سے بہت بڑی گھٹنا ہے اور جو سخت سے ساہے سالوائی ہوگی وہ ساری کی جائے گی آپ پردھن دشتریہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے آپ لوگ موقع پر پہنچے ہوں گے آپ لوگ نے آس پاس بھی لوگوں سے بات کی ہوگی اور مزدوروں سے بھی بات کی ہوگی اب کیا کوئی لاپروائی نظر آئی ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا یا پھر یہ اچانک ہوا حادثہ ہے جو کئی بار ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں آپ نہیں یہ لاپروائی ہے دو دن پہلا ان کا ٹینکر اس میں کوئی جگہ کھل گئی تھی جس کو ہی ریفیر کر رہے تھے تو نشی تروک سے ان کو پتا پناہ جائے کہ جو میٹین گیا تھے وہ ہائیلی انفلیون ہوتی ہے تو کیا فیکٹری مالک کے خلاف تاروائی کی جائے گی پولس کے طرف سے اور ساتھی کئی بار دیکھنے کو ملا ہے جب ایسے حادثے ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ فیکٹری ہی ابھی طریقے سے چل رہی تھی لائسنس بھی نہیں تھا لیکن کافی لمبے سمجھ سے چل رہی تھی جب حادثے ہوتے ہیں تب جانچ ہوتی ہے تب پتا چلتا ہے اس پیکٹری کے بارے میں کیا کچھ آپ کے پاس جانکاری ہے وید طریقے سے چل رہی تھی یا پھر وید طریقے سے چل رہی تھی لیکن باقی کیسے ہم آپ کو بیجیل سے بارے بتائیں گے شکریہ اومیش جی آپ کا اومیش کبھار سنگھ ایس پی بجنور ہمارے ساتھ جڑے بتایا کہ ابھی لاپرواہی نظر آ رہی ہے شروعاتی تو جو پتن دشتیا موقع پر پہنچ کر ہمیں دیکھا لاپرواہی ہے اور جس کی جس کی لاپرواہی ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور ساتھی ابھی بتایا کہ جو چھے مزدوروں کی موت ہوئی ہے ان کے لیے معافضے کی بھی جو بھی نومس جو بھی فیکٹری کے نیم ہیں ان کے مطابق ان کے کرمچاریوں کی جب کام کے دوران موت ہو جاتی ہے کسی حادثے میں تو جو فیکٹری کی طرف سے مالک کی طرف سے جتنا معافضہ دیا جانا چاہیے ان نومس کے مطابق وہ معافضہ بھی دلوایا جائے گا کئی لوگ گمبی روپ سے جھنسے ہوئے ہیں ان کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے ان کا بھی علاج ٹھیک طریقے سے ہو یہ بھی پولس سنشت کرے گی تو بڑا یہ حادثہ ہو گیا ہے بیجنور میں جہاں پر محید کیمیکل فیکٹری میں ایک سیلینڈر پھٹ گیا جس سے چھ مزوروں کے جھرسنے سے موت ہو گئی تیم کی حالت بہت گمہیر پولس تطور ہے مستعد ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے ساتھی اسپتال میں بھی پولس کے قیادی کاری موجود ہیں اس آسے میں چھ مزوروں کی موت ہو گئی ہے تیم کی حالت گمہیر ہے اسپی نے سمجھا پر سے باتچیت کی اور یہ بتایا کہ سیلینڈر میں آگ لگنے سے یہ پورا دھماکہ ہوا ہے لاپروہی کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے پتا تھا کہ گیس آگ پکڑنے والی ہوتی ہے بھادثہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود لاپروہی پڑتی گئی موسیقی موسیقی موسیقی